مرشن خیالی عصر مرشن خیالی عصر مرشن خیالی عصر روشن خیالی ایک اپٹیمزم بلیشہ جب پیسر کسی آگے دان ٹی وی چینل سبسکرائب نہ کرتا گو میں دس بندی کی میں چینل سبسکرائب کرنے روشن خیالی ایک خوصل افضار روئی ہے ہر انسان لوٹیز کے زندگیہ کامیابی رنگا بگوازی نی بلی آئی آئی درہیں واپ پورا نوان پرچہ کہ آئی مایوسی آئیتی تھا جا گا دان آئی منٹل فیکلٹیز آئیتی منٹل فیکلٹیز اے اجازت نہ دان کہ انوکیں یکی شوک رنگ گیا آئی واس تا پازیٹیو ریزلٹ بھی آ ریتے ہیں انسانانی تاہی ایک مزن نزوری ایشیں کہ از زندگیہ رہے ایک مخصوص فریمور کے تاہی ایرکنگو دے مر وگلوٹی زندگی چوشیں ایک مخصوص روئیہ یا محتاج نہیں روئیہ دماغ پیدا ہوا رہے دماغ زندگیہ چاہ مزن نہیں اور دماغ چوشیں اوقاتیں ہم نے ایک مخصوص روئیہ جوڑ بکن مخصوص روئیہ ایرچہ انویشن اچھی دھور داری زندگیہ نہیں مگا روگ جدو جہد کن تو مشکلہ تھا کنٹرول کنگے بعد ان طریقوں حربہ استعمال کن ہوئی ہم گا پراستے کہ مردموں ہوتی وہ آبانی پورا کنگے حاطرہ یک مخصوص جدو جہدی نہ کن آئی جہد مخصوص نہیں اسپیسیفک نہیں دماغ کسا سوچے دارا گو زندگیہ را ہمیں فریمورک ایرکا نگو انسان را دیمارا وگا نیلیتے ہیں زندگی پیچھی دا ہستے ہیں بھلے مسئلہ ای نئے اسی رویتی ذہنی بالا دے مطابقہ گوازینہ گو دیمار برگ ایک احمقی کاری زانگ بھی زندگیہ بدل بھوکے مزاج مطابقہ انسان وطرہ بدل کا اگر ایک مخصوص مزاجیہ گو مخصوص سوچے گونا گو زندگی بھوازینی گوڑا آئیشی دیمانڈ انچوں پورا کرتکا بگن دیتی ہمیں یہ اسٹیٹیجی ناکام بھی بیت کے تو سوچے تک گوڑا تو زندگیہ دیمار سرندر کنے دفستان چست کنے گوڑا ہمیں سرندر کنے گر گوشن تکے پیسیمزم مڈا درمی ماروچنگی ٹاپیک ہے روشن حیالی روشن حیالی چوشن خاص ایک رویہ محتاج نہیں اسی طرح دیمامان چاگر دے بازیں مثالاں کاراں ایک روشن خیال مردوں میں ہمیں جیرید کہ دیمہ روگی ہیں دیمہ روگی ہم رہی ہے روایات ہوتی اسٹیٹیجی ہم بدل کرنے گیاں ہوتی سرے ٹرسٹ کرنے گیاں دیکھائے گا پیشیں کہ ہر انسان تجربہ چھے دومی انسان تجربہ چھے مختلف بنتے جتا بنتے ہیں میں اسی یہ کمپیر کرت نہ کرنے کہ فلان تنظیم یا فلان جنز ناکام بھیتا یا کہ فلانی ایک ناکام انسانی ہے تو دیمہ مسالاں دات کرت پکنے پرچہ کہ ہر انسانی ہے آئی اسکل آئی سوچ آئی دماغ ہے ہمار تھالا نہیں ایک پراہ و شائعہ نہیں جتا جتا آیاں نفسیات پروفیسر مارٹن سیلیگمن کیا ویتے ایک فلاصفر بھی ہستے ہیں آئی روشن ہائیلی بابتہ بازنگ بارنگ اپ کرتا آنے بشتکند کے چون شرعین و حرابیں بہت دام بیان کنا ایک روشن ہائیلی انسانی ہے شرعین حیالات و واقعیتانی ایزازہ و تا دا آکے من جہد کرتا منی قابلیتیں اوئی منی حاصل ہیں گوشند کے دومی آرہا ہے یقین بیٹھ کے شرعین ریزرٹ و اثرات ہر وحدہ ہست بند تو ایک کامیابی ہر وحدہ مانی تھے سہمی چیز آئی زندگی دومی پہنہ دا نسرہ بھی اثر کپند یقین کامیابی دومی کامیابی وجہ جوڑ بیتیں ہمیں بڑا ایتہ سلسل دیمہ روتیں ہمیں اہ حرابیں حالاتنی ذمہ واریہ دنی حالاتنی سرادند کے بیانے ایکسٹرنل ہمیں جیڑیت کی منوطی تحب بدلی کاری تاکہ دنی حالاتنی فریمور کا ہوتی کارا دیمہ بھار دل پروش نہ بھی بلکہ وحدہ دات کے نوکن چیزن سرپد بھی تو وطرہ تیار کان اوئی ایک روشن حیال مردوں میں ہر وحدہ ہمیں جیڑیت کی منوطی ناکامی مستقل نائیں ٹیمپروری ہیں بزن آریزی ہیں پروفیسر مہدی حسن گشید کے ماں مسلمان بعدیں جاگہاں نبشتا کنا کہ اسلامی موررخ مسلمان روشن حیالی بیان کنا نا تو گشند کے ماں کرنا چا روشن حیال بھوتے گئیں اگا یہ راستے کے ماں مسلمان یا کے ریجن کرنا چا روشن حیال بھوتے گئیں اگا یہ دنیا چا پر چا کرنیا چا پوشتا ہیں اے جیڑگی گپے اگا ماں زمان گا کلیں دنیا چا دیمہ بھوتے گئیں وانو درستین دنیا چا پوشتا پشت کبتے گئیں اسی وجہ چیاں مروچی کے موضوع روشن خیالی ہیں چونہ روشن خیالی ہے اسطلاح چونہ یک لہازہ سیاسی ہیں چونکہ پاکستانی تھا بعدیں ڈیکٹیٹر مشرف وڑنے مردمہ ہوں روشن خیالی بارے بتا بعدیں گپ کرتا روشن خیالی سلوگنا منتحنا یکا سیاسی سرپدنبان روشن حیالی ہر دورہ اتی ایک تحریکی بھوتگ اور دنیا اتا ہما چاگرد یا کہ قوم یا راج دیمہ شتگان کے ار روشن خیال بھوتگان اگا تو کم چار و بچار بکنے گوڑا زانہ بیت کے ہر چاگردے دیمروی حاطرہ روشن حیالی ایک علمی چیزے کجا ہم چاگردے ملکی یا کہ ریاستے یا کہ راجی اگا روشن حیال میں بھی اگار بھی حلاث بھی میری یا پشت نک پیتے ہیں آئینی انجام حبیبی کے دنیا اتا ہے دراہیں مسلمانہ نبوہ گائیں روشن حیالی یہ اصل مطلب اشہیں کہ اتکگیں وحدے زلورتان لوٹا مننگ او اتر ہما کالبہ ایر کنگ او زندگی دیمہ برگ روشن حیالی ایک اکسی ایک چہرگ زانگ بیتے ہیں دنیا اتا ہے روشن حیالی بازیں تحریکان چلیتے ہیں بازیں مومنٹ چلیتے ہیں دنیا اتا ہے ہر چھ پیغمبر کے آتا گا آئین روشن خیال بھوتا گا آئین واتی چھاگر دیتا ہے نیزوریانی ڈائیگنوز کنگ در گی جگ آئینہ بدل کنگ جہود کرتا گا یوروپ آئین روشن خیالی بازیں تحریک چلیتا ہے ملے درستان چی محسن تحریک کے چلیتا گا آئین رینیسنس گوشنت میں وجہ پرنٹنگ پر اسے ایجادت چیہ کے پرنٹنگ پر اسے ایجادت چیہ پیش علم زبانی مردمانا سرب ہو گا نوکیں حیالاتانی نوکیں فلسفہ دومی مردمانا زبانی سرب ہو گا تاریخ شاہد ہیں کہ اقتدار یا حکومت ہر وحدہ نوکیں فلسفہ نوکیں حیالاتانی خلاف بھوتا گا پر چکے آئین جیڑ تک کہ نوکیں چیز نوکیں عطق خیال نوکیں فلسفہ اور اینی اقتدار ہو حکومت واسطہ خط رہیاں زبانی علم کے مردمانا یکی دومیے چیز سرب ہو گا پس سرکار واسطہ مذہبی دارانی واسطہ اشیدار اگباد آسانا کیا ہمیں مردمانا گے تو جیلانی تھا بند کرتو دور دا تو پدہ بے حال بھوتا اگر کسی سکر روشن خیال ہے گوڑا آوہ دے بادشاہ آئی کشاگا ہم چاکو پدنبوتا چوشن بازے مثال دنیا ہے تھا موجود ہیں سکراتا ہمیں ہاتھ را زہر دے بھو کیا اینی گوشگت کی دنیا ہے تھا این میں چاگر دے تھا میں آوہ کن نسلہ گمراہ کنگائیں وعدے کے پرنٹنگ پر اسے ایجادا چپد آئی کارمرز شروع بھو کوڑا یوروپا چرچو بادشاہنیوٹی گٹو جوڑ کے حس تا کوڑا آیاں ہمیں عمل آرہا حکومت خلافہ ایک بغاوتی کرار دا تو اسے ہی سزا موت ایر کو شانس دسدو شستو چارہ یوروپا کتاب چاپا گے سزا موت دا ایر بھو تگت انگلستان کتاب چاپا گے سزا موت شانس دسدو شستو سید ایر بھو کیا کتابی سرا ایڈیٹر نام نبشتا نیا بلیا کتاب تاہ نبشتا کہ بادشاہ عوام میں لص محلو کے دیمت جواب دہیں اگر آج جواب دہیاں انکار بکن کوڑا لص محلو کر آوامر حق ہستیں کہ آہ حکومت خلافہ اقتدار خلافہ بغاوت بکن یا کہ سلاح چست پہ کنتے ہیں ہمیں کتاب چاب بوگا چیپد پبلیشر گیرہ کو بند کرنگ بود اور پبلیشر رجوست کرنگ بود کہ کتاب رائٹر مصنف نام کے آئیں وعدہ کہ پبلیشر ہم رائٹر نام نغشت گو اور ہمیں پبلیشر جندر سزائے موت دیکھ بود ہمیں پبلیشر نام جون ٹوینر کیار انگلستان سٹار پینل عدالت موت سزادہ یہ کتاب چاپ گئے موت آخری سزایا کشی چپد کار بوگایا علم آم مردمہ تک سرب ہوگا بادشاہ وطی زہگانی علم دے گے ہاتھ رہے کے وانے نگے ہاتھ رہا مخصوص تیچر داشت گا کہ ام محلہ نیتا تو آئینی زہگانو وانے تنتیش پنچ ہزار سال ساری ہندوستان علم دگر مردمہ نیو واسطہ نیا برہما نا علم حاصل کرتو چاگر دا آئینی زندگی ضرورت پورا کرتا تاہنا برہما نا ای حق حسطت کے آئین حاصل بکنا ہندوستان آگا میں چمشان کی بھی دیاں اوڑا مارا بادشاہ ہنی جوڑ کرتے گے مزار مسجد گرجہ تاج محل دیگہ انچیں پالتو جانورانی خبر ہم جوڑ کرنگا گندگا کہتے ہیں تو ہچ نگند ہے کہ آزمانگا ہونے اسکولی یونورسٹی یا کے دیگہ لائبریریشنی وحدہ جوڑ کرتے گا پرچہ کہ آوہ دے ریاستہ ہن یا کے بادشاہ ہن یہ ضلوری نسم جتے کہ علم عام مردمی حاترہ سرکنگ ریاستہ زمہ واری ہیں یوروپا کتاب چاپگے بازیں صدا گوشے بررگ پونزے بررگ لنکوکانی بررگ اچھے ابید کتاب کے مقبول بو علم عام مردمی سر بغان بو کھڑا ہمیں تحریک کر رینسنس تحریک گوشان اس یہ چھے بعد مردمان بادشاہ اختیارات آنا چیلنج کنگ بناکو اور ہمیں تحریک ہمیں مومنٹا اچھے انقلابی آرد کے ادھا میریٹ کابلیت قدر کا نگ بود پچھے کشیے چھے پیش ہزاران سال چاگرد کے ہستے آئی صرف ایگری کلچر سر دیپنڈنٹت زراعت دارومدار قدرت فورسانی سر آت اور ما بھی خوشک سالی بھی گوڑا مردمان ہور کرت نکو پمشکا چھے بگوانا خدایا دعا لوٹت پا دعا لوٹت گے ہاتھ رہا ہیچ چھے میریٹ یہ ضلورت نیا دو مینے میں گا انڈسٹریل معاشرہ ہیا گوڑا انڈسٹریل معاشرہ ہیتا ہر یک کیا کروڑان روپے زر جاتا گا گوڑا آئی اے پائے دگت کے آئی کرا شررین انجینئر شررین میکینک اور شررین اسکل والا ٹیکنیشن بھی بھی شررین مارکیٹنگ منیجر بھی آئی کرا شررین اسکل مزدور بھی بھی اے آئی وطیب پائے دگا پمشکا شررہ چھے شرط ترے مردم درگی جگہ بھی بھان وعدے کے مردمانا معلوم بود کی آئینی قابل یہ چینچو کیمتی ہیں گوڑا آئین بادشاہ ہنی اختیاراتانا چیلنج کرتا ہمیشہ کا ایک بہترین نظام دنیا ہے دیما آت ہمیشہ روشن حیالی ہے اولی تحریکت اسے چھے پت مسلمانا نسل تنست ہندوستان پشت کا پانبو ایسٹ انڈیا کمپنیا کبزہ کو تحنا سے ہزار تپائیہ گو آئی بیس تو دو کروڑ ہندوستانی آنی سرا ہب دا سدو پنجاو ہب تا ایسٹ انڈیا کمپنیا کبزہ کو ہمہ زمانگا کہ انگلستان حکمران الیزبیت اولا آرہ گوما اکبری دور ہندوستان کمپیار بکنا اور آئیک جنگلی پس ماندہ معاشرے گندگو تگا آ دور انگلستان یورو پہ نکشہ ہنی تھا مان کنگ نبوت دنیا ایشانا یک جاہلیں یک سمندری دوزانی یک جزیرہ سر پہ دو اور دیمین میں گا اکبری ہندوستان یک سنہری دور یہ وہاں ہندہ اور ہندوستان سک دیمہ چاہ دور ہنگلستانا ایشی اچی پہ دنیا تہا شہستو پنچ درسد ملک کا نیسرہ ہمہ کسانے جزیرہ ہم لکورتو کبزہ کو کہ آئی نام دنیا نکشہ نہیں تہا گونہا اور آئی دنیا سرے شہستو پنچ پرسنٹ کبزہ کو اس انڈیا کمپنیا کو سہے ہزار سپائی ہے ہندوستانے سرے کبزہ کنگا کامیاب بھو اسی وجہ ایش ہے کہ آئی ایک انچی معاشرہ یا کہ تجارتی کمپنی ہے کہ آئی ایک ڈائنمیک بادشاہ ہے کہ بدل بھو گایا اپ ڈیٹ بھو گایا ہندوستانی بادشاہ ہے یک اوشت آما چین بادشاہ ہے بدل نبو کی بادشاہ ہے آواتی اقتدار دورانا آئین نشتو بس بس روچا تک مشاعرہ کو روستو محراب مرگ پرس آئین چل چل روچا ریاستت داشتا روستو محراب کہتا روستو محراب ہمائی میڑو کے بٹیر اور تیترانی نامت ای معاشرہیت کے آرہ ترقی پسند معاشرہیت شکس دا آ معاشرہ روشن خیال ہے اور ای معاشرہ سڑھے تگی ناکام اوشت آما چین معاشرہیت اور آنگتا منگوشاں کہ ہمیں معاشرہ کہ انی پاکستانہ اندوستانہ کے ہمیں دماغہ ہستیں آئیک اوشت آما چین معاشرہ اور آنگتا ہمیں جاگہ اوشتہ تگ چی مثالشیں کہ ہمیں مردم کے آرہ چار فٹہ تک دیمہ گندگہ نئے تھیں بلے احبیب بینک کے چتہ اوشتی تھے نوک دردکے کے ماہا چاری اور ریاست پت ہمیں مردے شاہدیہ قبول کن تو ریاست ہوتی ریاستی فیصلہ ہندان وہ حدے کے سائنسی گگ پشیں کہ تو دو ست سالہ ساری ماہا زانت کرتکنے کے خدی اور کجا کجام ملکہ کجام ٹیمبہ کجام تاریخہ ماہ دارات کرتکن امریکہ مسلمان ملکہ نا اور خاص کر پاکستان اور ہمیں ہاتھر غلام جوڑکو کہ آؤد مردمان علمارہ چار ست سال یا کہ ہزار سال و پانچ سالے کتابانی تھا قید و بند کرتو ایر کو من ایک اوشک نہ لوٹا گاں کہ کجام فکریں کجام نظریہیں کجام فلسفہیں آرہی اللہ بیدے بھلے میں ایک اوشک لوٹا گاں کہ ہما کتی سوچیں ہما کتی نظریہیں اگر مرچیگن دورہ کا ہم دپ نہیں گڑا اپ ڈیٹ نہیں آؤ ڈیٹڈ ہیں اگر انتو زانے کے منی تحریک منی مومنٹ منی مذہب منی کلچر ہر دورے ہاتھ رائیں گڑا آتر ہر دورہ اپ ڈیٹ کرنے گی ہیں ہر دورہ کے روتیں گڑا ترہ ہما دورے کابل جوڑ کرنے گی ہیں دنیا اتہا پنجا سالہ چیپد نظریہ فلسفہ دور آؤٹ ڈیٹڈ بان پانسدہ ساتھ سال یکے دو ہزار سال یک مدھنے گا پی مروچیہ میں موبائل میک ٹی وی ریڈیو اور چیز کے ہس تاں یہ پنجا سال ساری نیست تاں ریڈیو ہے رہا شیطانی آلائی کرار دیکھ بھو مسیطانی سپیکر رہنی سرا فساد بھو ملہاں ڈیش ٹیلی ویزن ادھر پروش تاں پانسدہ روشن حیالی تاری پہ فہمک ظلوری ہیں روشن حیالی تہنا ناچ اور موسیقی نام نہیں روشن حیالی مطلب ہمیشہ کہ ما زمانگے ہمرا داریا آئی مقابلہ کنگو آئی کابل ببان زمانگے مقابلہ کابل مہما وحدہ بودکنہ کے مہما دورہ کے زندگان مر ہما دورے دورہیں علم گون ببان مر چیچے پنچ ست سالے ساری معاشرے تہ زندگ بودکرد نکنہ مر دوہزار بیستو چارے تہ زندگی کہنگی ہیں دوہزار بیستو چارے اگن دورہیں علم میں گورا مبان گوڑا دنیا مارا ہوتی ہم رہ داریا میار کن بلکہ غلامی سانکل گیشتر مضبوط بان منی حیالا ہما علم کے روشن خیالی پیدا کرت مکن ہما علم کے روشن خیالی مبی آئلم علم میں نئے علمہ تو محدود کرت نکنے علمہ تو پابند کرت نکنے علم ہر وحدہ بدل بوگنام ہے اور روشن خیالی ہمیشہ کہ تو آگاں وطرہ ہر دورہ زندگ دارگ لوٹے وہ تی نظریہ ہے وہ تی تحریک ہر دورہ زندگ دارگ لوٹے ترہ گوڑا وہ تی تحریک رو تی نظریہ ہر وحدہ اپ ڈیٹ کنے گیاں اور ہما وحدہ درہیں علم تائی کر رہا باں گوہمی گپا مروچے گی میں سرح لمدہ آسر بھی دیما سرپد با کشور روشن حیالی بابتا چیز سرپد بوتے اور اوٹی چاگر دے دیما برگ ہاترہ اوٹی نظریہ اوٹی فکر دیما برگ ہاترہ ہر سالہ وطرہ اوٹی نظریہ رہا ہما دورے قابل جوڑ کنے اور اپ ڈیٹ کنے منت دورہ